مرسکر میں ہوں آنند کمار دی کرنٹ افیشو میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے امریکہ اور چین کے بیچ کا تناؤ لگاتار سرکھیاں بٹوڑ رہا ہے کبھی کورونا کو لے کر کبھی ٹریڈ وار کو لے کر اور اب ڈکچین چین ساغر کو لے کر حالانکہ یہ ویواد کوئی نیا نہیں ہے بہت پرانا ویواد ہے لیکن پھر بھی آج کے دی کرنٹ افیشو میں ہم سمجھنے کا پریاس کریں گے ورطمان تناؤ کے کارن کو ڈکچین چین ساغر کو اس سے پہلے بھی بہت بار ویواد اتپن ہو چکے ہیں تو اس ویواد پر بھی نجر ڈالیں گے اس کے علاوہ اس ویواد میں امریکہ کی بھومی کا اور بھارت کی بھومی کا اور اس کے بعد انت میں اس کے پرابہاو پر بھی نجر ڈالیں گے تو چلیے آج کے دی کرنٹ افیشو کی شروع کرتے ہیں ڈکچین چین ساغر کو لے کر امریکہ اور چین کے بیچ تناؤ کا ورطمان کارن بنا ہے امریکہ امریکی نو سینہ کے ویمان بہا کی یود پودھ پھر سے ڈکچین چین ساغر پر لوٹ آئے ہیں جس سے چین نے ناراجگی جاہر کی ہے ایکچول میں چین کے ایکٹیویٹیز کے بعد امریکہ نے اس مہینے دوسری بار فیصلہ لیا ہے کہ اس کے یود پودھ پھر سے ڈکچین چین ساغر میں واپس جائیں گے اس یود پودھ میں یو ایس ایس نمیچ اور یو ایس ایس رونالڈ ریگن کی واپس سے ڈکچین چین ساغر پر واپسی ہوئی ہے جس سے چین نے یہاں پر آپتی جتائی ہے چین ساغر تناؤ کے ورطمان پریستیتی کو جاننے کے بعد چلی یہاں پر تھوڑا سا ساؤ چائنہ سی کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ انڈیا ہے اس کے طرف جائیے گا تو آپ کو ایسیا پروف کا ریزن ملے گا اور یہ رہا آپ کا ساؤ چائنہ سی یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے آگے میں ڈیٹیل میں آپ کو جانکاری دوں گا لیکن بس یہاں پر ایک لوکیشن آپ دیکھ لیجئے اس کے آس پاس آپ کنٹری دیکھئے یہاں پر ویتنام آپ کو مل جائے گا تائیوان آپ کو مل جائے گا چائنہ تو ہے ہی اس کے نیچے آپ چلے ہوگے تو یہاں پر فلپینس مل جائے گا انڈونیشیا مل جائے گا اور جسٹ اس کے اوپر سائیڈ میں آ جاؤ گے تو جاپان اور ساؤتھ کوریا بھی مل جائے گا تو ساؤ چائنہ سی کا لوکیشن آپ یاد رکھے گا اگر پیسیفیک اوشین کی بات کریں تو یہ پیسیفیک اوشین کے پسچمی حصے میں پڑتا ہے پسچمی کینارے پہ آتا ہے اور اگر ایسیا سے بات کریں تو یہ دکچن پور بھی ایسیا میں آتا ہے اور ساؤ چائنہ سی کا اگر ٹوٹل ایریا ہم بات کریں تو یہ پیتیس ہجار سکوائر کلومیٹر چھیتر میں آتا ہے دکچن چین ساغر کو یہاں پر تھوڑا سا اور سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں یہ پورا ریزن آپ کا دکچن چین ساغر ہے جو کی پسچمی پرسانت مہا ساغر میں آتا ہے اس کے آس پاس یہ آپ کا چین یہ آپ کا ویتنام یہ آپ کا فلپنز یہ آپ کا تائیوان اور یہ آپ کا نیچے ملیسیا یہاں پر آپ دیکھو گے تو پارکل آئیلینڈ یہاں آ جاتا ہے اور اس کے نیچے اس پارٹلے آئیلینڈ یہاں پر دیکھے گا دو پرموک آئیلینڈ ہیں اس سے ریلیٹڈ کوشن پوچھا گیا ہے تو ان ایمپورٹن آئیلینڈ کے بارے میں بھی دھیان رکھئے گا اور آس پاس کے دیسوں کے بارے میں بھی دھیان رکھئے گا اب اس کے پیچھے کا پرموک کارن جانتے ہیں یعنی کی ویواد کا پرموک کارن آخر ساؤ چائنہ کا جو پورا ویواد ہے اس کے پیچھے کا مکھے وجہ یہ ہے چین کا دعویٰ ہے کہ 80% سے ادھیق کا بھاگ ساؤ چائنہ سی کا اس کا ہے اس کے علاوہ باقی کنٹریز جو آس پاس والے ہیں جتنوں کا میں نے نام بتایا ان کا بھی دعویٰ ہے کہ دکچین چین ساغر ان کے چھیتر کا حصہ آتا ہے تو ان دعویٰ کی وجہ سے ساؤ چائنہ سی لگاتار جو ہے سرکھیوں میں ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑا جو دعویٰ ہے وہ ہے چین کا تو چین کے دعویٰ کو ہم تھوڑا وستار سے سمجھنے کا یہاں پر پریاض کرتے ہیں کہ آخیر چین کن دعووں کے آدھار پر کہتا ہے کہ دکچین چین ساغر جو ہے وہ اس کا ہے پہلی بار شروعات ہوا 1947 میں جب ہمارا دیس آجاد ہوا تھا اسی سال کی بات ہے چین نے دعویٰ کیا ساؤ چائنہ سی پر کہ ساؤ چائنہ سی جو ہے اس کے حصے کا آتا ہے اور اس نے اس ریزن پر 11 ڈیس لائن کھچ دیا یہ ڈیس لائن آپ کو اس طرح سے دکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پورا 11 ڈیس لائن یہاں پر آپ کو دیکھے گا 1947 میں کھچا ہوا حالانکہ اس ڈیس لائن میں 9 ڈیس لائن دکھ رہے ہوں گے لیکن جب 1947 میں کھچا گیا تھا تو اس سمیں 11 ڈیس لائن ہوا کرتے تھے یہ جو آپ کو یہ ڈیس دکھ رہا ہے یہ ڈیس لائن ایکچول میں ہے کیا تو یہ ڈیس لائن ہے ایک کالپنک ریکھا ہے جو کہ سمودروں پر کھچے جاتے ہیں تو اس سمیں 1947 میں چینہ نے 11 ڈیس لائن کھچا تھا جس کو 1949 میں اس نے کم کر کے اس کو 9 ڈیس لائن کر دیا ٹھیک ہے ڈیس لائن جیسے میں نے بتایا کہ ایک سیدھی ریکھانہ کھچ کر اس طرح سے ڈیس دے کر کھچا جاتا ہے اور یہ مکھیتا کالپنک ریکھا ہوتا ہے تو اس طرح سے ساؤ چائنہ سوی میں چائنہ نے ورطمان سمہ میں 9 ڈیس لائن کھچ کر رکھا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں 1958 میں جب چائنہ نے اپنا گھوشنا پتر جانی کیا تو اس گھوشنا پتر میں بھی ساؤ چائنہ سی کو اپنے حصے میں سامل کر دیا تو ان سب وجہوں سے چین کا دعویٰ ہے کہ ساؤ چائنہ سی کا 80% سے ادھیق بھاگ اس کا ہے اس گھوشنا پتر کے بعد چین نے ساؤ چائنہ سی میں آٹی فیسیل آئس لائن بھی بنانا سرو کر دیا اس کے بعد امریکہ جیسے دیس حرکت میں آتے ہیں اور اس کے بعد آگے کا ویواد سرو ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کے مند میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ USA کا اس میں رول کیا ہے آپ کہو گے کہ آپ نے جو ساؤ چائنہ سی کا میپ دکھایا ہے اس کے آس پاس کے جتنے بھی کنٹریز کا نام میں نے لیا اس میں امریکہ کہیں نہیں ہے اگر آپ پیسیفیک او سین کو دیکھو گے تو اس کے ویسٹ میں ساؤ چائنہ سی آتا ہے اور اس کے پورے اسٹ سائیڈ میں امریکہ آتا ہے تو پھر یہاں پر امریکہ کا کیا لینا دینا ہے ساؤ چائنہ سی سے یہ سوال آپ کے مند میں جرور آیا ہوگا اور آنا واضح بھی ہے اس کے پیچھے کا قارن سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ آخر امریکہ کو ساؤ چائنہ سی سے کیا لینا دینا ہے سب سے پہلا ریزن سمجھئے USA جو ہے گلوبل پاور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انتراشتیے قانون بنا رہے اور انتراشتیے قانون کیا ہے یہ بھی بات آ جاتا ہے کہ کیا کوئی سمدری سیما کے لیے انتراشتیے قانون ہے تو ہاں قانون ہے اس قانون کے بارے میں بھی آپ یہاں پر سمجھ لیجئے اس قانون کا نام ہے United Nation Convention on the Law of Sea جو کی 1982 میں بنا تھا اس قانون کے انسار اس قانون میں Part 5 involved ہے Part 5 میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی دیش کے چھیتر سے سمدری چھیتر لگتا ہے تو اس دیش سے 200 ناوٹیکل مائلز تک اس کا exclusive Part ہوگا یعنی کہ اس چھیتر کے natural resources کو use کر سکتے ہو آپ کے لیے یہاں پر ایک سوال ہے انسار جرور کیجئے کہ ایک ناوٹیکل مائلز is equal to کتنا ہوتا ہے ناوٹیکل مائلز سمدری چھیتر کو مابنے کا ایک پیمانہ ہے تو آپ انسار جرور کیجئے ایک ناوٹیکل مائلز is equal to کتنا کلومیٹر تو 200 ناوٹیکل مائلز کا یہاں پر انتراشتی کانون بنا ہوا ہے تو یہ USA کا سب سے پہلا reason ہے انتراشتی کانون کا پالن کروا رہا ہے تاکہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے دیس ہے اس پر دواب چین نہ بنا سکے تو سب سے پہلا ایک ریزن ہے اس چھتر میں بہت سارے نیچورل ریسورسز ایبیلیبل ہے اگر وہ سارے نیچورل ریسورسز چین کے ہاتھ لگ گئے تو آج امریکہ گلوبل پاور ہے کل چین گلوبل پاور ہو سکتا ہے امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس چھتر سے بہت سارے دیسوں کا ٹریڈ ہوتا ہے تو اس پر پربھاو پڑے گا اگر چین کا اس پر ورچس ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر چھوٹے موٹے دیس ہے جیسے ویتنام ہو گیا فلپنس ہو گیا جاپان ہو گیا ساؤت کوریا ہو گیا ملیشیا ہو گیا یہ سب امریکہ کے صحیح ہوگی اور دوست دیست ہے تو امریکہ ان کی بھی مدد کرنا چاہتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس میں بھارت بھی اس کا ساتھ دے تو اس میں بھارت کی بھومی کا پر بھی ہم آگے چرچہ کرنے والے ہیں تو ان سب وجہوں سے امریکہ جو ہے ساؤ چائنہ سی میں انوال ہے اور جب اگر تھا کہ امریکہ کا ساؤ چائنہ سی سے کیا لی نہ دی نا ہے تو ان کچھ بندوں کے آدھار پر سمجھ سکتے ہو ہو سکتا ہے یہاں پر ایک اور سوال آپ کے من میں آرہا ہو کہ جو امریکہ انٹریس دکھا رہا ہے صرف اتنا ہی ریزن ہے نہیں اس کے اور چین کے علاوہ جو باقی کنٹریز بھی ساؤ چائنہ سی پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ یہ نیچرل ریسورس بھی ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ تیل کا بھنڈار ہو سکتا ہے ایک سو نبی بلین کیوبک سے زیادہ نیچرل گیس ہو سکتے ہیں اور بھی ریزن ہے ساؤ کوریا ساؤ کوریا کا جو انرجی سپلائی ہوتا ہے تو اگر اس کا پورا ورچس چین کے پاس چلا جاتا ہے تو اس سب پر 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 پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جاپان کا جتنا بھی ویپار ہوتا ہے اس ویپار کا 60% تک ویپار اس ریزن سے ہوتا ہے تو امریکہ ہو گیا اور باقی کنٹریز کے ساتھ میں جو ٹریڈ ہوتا ہے اس ٹریڈ پر بھی گہرہ پروہ پڑے گا تو اس وجہ سے بھی اور اس نیچرل ریسورس کی وجہ سے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ساؤ چائنہ سی کا حصہ جو ہے اس کے چیتر کا حصہ آتا ہے اب یہاں پر ایک بندو بچ جاتا ہے کہ بھارت کی اس میں بھومی کا ہے بھارت بھارت میں بتائی کہ اس میں امریکہ چاہتا ہے بھارت اس کا ساتھ دے اور ساؤ چائنہ سی پہ بھارت نے اس کا بخو ساتھ دیا ہے اس کے پروہ پر آگے ہم باد میں چرچہ کریں لیکن بھارت کا بھومی کا کس پر سمجھ لیتے ہیں تو بھارت کہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لاؤ بنائے گیا ہے انٹی نیشن کنوینسن آن دی لاؤ آف سی نائنٹی ایٹی ٹو اس کا بخووی پالن کیا جائے اور اس وجہ سے چین کا ویرود کرتا ہے ساؤ چائنا سی پہ انڈیا پہلا ریزن یہ ہو گیا دوسرا ریزن یہ ہو گیا کہ انڈیا اس کے آس اگر اس چیتر میں بھارت اپنے دم پر چین کی طاقت کو کمجور کر دیتا ہے امریکہ اور بھارت کی دوستی یہاں پر بڑھ سکتی ہے اور دکچھین پوروی ایسیا میں بھارت کا ورچس بڑھ سکتا ہے تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ساؤ چائنا سی پر فوکس کرنا چاہیے انڈیا گو اور باقی چھوٹی جو کنٹریز ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اب یہاں پر ہم نے اتنے پوائنٹ میں بھارت کی بھومی کا سمجھ ہے اگر یہاں پر چین کا ورچس بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے چین کا ورچس بڑھنے سے یہاں پر بھارت کو نقصان ہے بھارت اس رون سے ٹریڈ کرتا ہے بھارت پر دواب بنا سکتا ہے چین اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کنٹریز ہیں وہاں پر ٹریڈ کرتے ان پر پر پڑھا پڑے گا امریکہ ورطمان سمیمہ گلوبل پاور ہے تو اس پر بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر چین کا ورچس اس چھتر میں آ جاتا ہے کیونکہ اس چھتر کے سارے نیچرل ریسورس چین کے پاس چلا جائے گا یہ چین کا اگر اس پر پر پرباہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ پر ہوگا اب یہاں پر ایک بھارت کا angle دیکھ بھارت کا angle کیا ہو سکتا ہے اگر مان لیجئے بھارت کی مدد سے یہاں پر چین کا ورچس نہیں بنتا ہے تو کیا ہوگا بھارت جو ہے امریکہ کے ایک دوستی بڑھ جائے اور آنے والے سمیہ میں پیوکے کو لے کر یا فیر لدہ کو چین انڈیا پر بناتا ہے تو امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہے گا تو یہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے اگر مان لیجئے بھارت نے ہاں پر بھومی کا نبھائی اور ساؤ چائنہ سی پر چین کے پر بھارت کو کم کر دیا امریکہ خس ہو گیا اور یہ سب سا والے ناکارات مق پہل کیا ہو سکتے ہیں اس کا آپ آنسر نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور کیجئے گا تو یہ تھا ہمارا پورا آج کا انالیسس دکچین چین ساغر پر سورو سے لے کر آنت تک دکچین چین ساغر میں اتھپن ورطمان تناو کے کارن کیا ہے دکچین ساغر کیا ہے آمریکہ کی بھومی کا کیا ہے بھارت کی بھومی کا کیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں فیل اتنا ہی ویڈیو پسند آنے پر لائک جرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو اس ویڈیو موسیقی